اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکو ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے اکتروے نمبر پر ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی اکتروے نمبر پر ہے اور سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی ہے بے شک ہم نے نوح علیہ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ایک دردناک عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو اطلاع کر دو قال یا قوم انی لکم نذیر مبین نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تم کو ایک صاف اطلاع دینے آیا ہوں یہ کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اس کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہاں مان جاؤ تب وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر وقت تک ہی تم کو محلت دے گا بے شک اللہ کی طرف سے جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر دھیل نہیں ملتی لو کنتم تعلمون کاش تم یہ بات سمجھ لیتے حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغبروں میں سے ہے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں نیس کہا جاتا ہے کہ انہی کے قوم سے شرک کا آغاز ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت کے بگڑے ہوئے انسانوں کو انہوں نے جو پیغام دیا اس کو یہاں تین لفظ میں بیان کیا ہے یہ میں شوٹ کر کے سمجھا رہا ہوں کہ تین لفظ میں جو پیغام ان کا تین لفظ میں بیان کیا گیا ہے نمبر ایک عبادت نمبر دو تقوی نمبر تین اطاعت رسول یعنی غیر اللہ کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا اور ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو اپنے لیے قابل تقلید نمونہ سمجھنا یہی ہر زمانے میں تمام پیغمبروں کی اصل دعوت رہی ہے اور یہی خود قرآن کی اصل دعوت ہے تین باتیں ذہن میں رکھنا نمبر ایک عبادت نمبر دو تقوی نمبر تین اطاعت رسول دعا کرتا ہوں وَلْلِ جَبِرَسَاتْ اللہُمَّ أَلْبِسْنَا لِبَاسَتْ تَقْوَى اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے وَلِبَاسُتْ تَقْوَى ذَالِكَ خَيْرِ قرآن میں ہے کہ تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے کسے کو تقوی مل گیا ہر لین کی خیر مل گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم آت نفوسنا تقوی وَسَكِّهَا أَنتَ خَيْرُ مَنْ سَكَّاهَا أَنتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا کہ اللہ مجھے تقوی دے اس لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ تقوی والو کو پسند کرتا ہے تقوی والو کو چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے اللہ نے یہ کہا نمازیوں کی چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے حاجیوں کی عمل چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے نہ اس لئے کہ نمازیں دو قسم کی ہیں قبول غر مقبول مقبول غر مقبول حجب دو قسم کا ہے مقبول غر مقبول ہر عمل دو قسم کا ہے مقبول غر مقبول آمال ایمانیہ لیکن صفات ایمانیہ وہ ایک ہی قسم کا ہے تقویٰ ایک ہی قسم کا اور یہ ٹوپ ہے جس کو تقویٰ مل گیا سمجھ لوگا ہے اللہ ان کے خیر اسے مل گئی یہ اللہ اس کے ساتھ ہو گیا اللہ ہم سب کو عافیت سے متقی بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین